چینی وزیر اعظم کا گیارہ سال بعد دورہ پاکستان لیچ یونگ کا اسلام آباد پہنچنے پر پورتا پاکست اقبال وزیر اعظم شہباز شریف اور وزراء نے چینی وزیر اعظم کو ویلکم کیا معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی لیچ یونگ چار روزہ دورے میں سیول اور اسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے معیشت تجارت سی پیک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی نئے منصوبوں کے لیے مفاہمتی آداشتوں پر دستخط ہوں گے پاکستان ہر موسم کا سکریجک تعاون کرنے والا ساتھی اور راہنی دوست ہے ہر جوش پر جوش استقبال نے متاثر کیا چینی وزیر اعظم لیچ یونگ کا پاکستان آمد کے بعد پیغام وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی پیغام میں کہا لیچ یونگ کا دورہ پاک چین دوستی کو مزید مضبوط کرے گا باہمی فائدہ من تعاون کی نئی راہیں بھی تلاش کریں گے پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی میز بانی کے لیے تیار دو روزہ سمیٹ کل شروع ہوگی شرکت کے لیے ایک ہزار کے قریب غیر ملکی مہمانوں اور مندوبین اسلام آباد پہنچ گئے مزید غیر ملکی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری چین وزیر اعظم پہنچ چکے ہیں روس، بیلروس، کازکستان، کرگستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزرائی آزم شریک ہوں گے ایران کے اول نائب صدر اور بھارک کے وزیر خارجہ بھی شرکت کریں گے سی او سربراہی اجلاس کے لیے اسلام آباد کی دل فریب سجاوٹ، رنگ برنگ پھول، گرین بیلٹس، فٹ پاتھ اور برکی کمکموں سے شہر کی خوبصورتی بڑھا دی گئی وزیر اطلاع تطاہ تارن نے ایس سی او اجلاس کے لیے قائم میڈیا سینٹر کا افتتاہ کر دیا نیوز کانفریس میں بولے پاکستان تنہائی کا شکار نہیں دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ایس سی او کانفریس سے ملکہ مصبتی میں جبرے گا سرمایہ کاری آئے گی اطاہ تارن نے پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال شہر پسندی کی کوشش قرار دے دی بولے احتجاج کی کال پر وہ لوگ آپس میں ہی انتشار کا شکار ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز ظہرہ کا کہنا ہے کہ شنگھائی تاب انتظریم اجلاس میں تمام اراغین شرکت کر رہے ہیں اجلاس کا فوکس نواشی امور اور کنیکٹیوٹی پر ہوگا تنظیم کوئی سٹرکچر اور بجٹ پر بھی بات ہوگی تمام رکن ممالک سے مشاورت کے بعد علامیہ جاری ہوگا آئینی ترامیم پر مذاکرات کے رتیجے میں کافی ہماہنگی پیدا ہو چکی جن چیزوں پر احتراز تھا وہ ختم ہو گئی سربراہ جیوائی مولانا فضل الرحمان کی ٹنڈو علا یار میں گفتگو مولانا نے ملک کے حالات اور ضرورت کے تحت قانون سازی کو ضروری قرار دیا جلد بلاول پھوٹو اور نواشریف سے ملاقات کا بھی بتا دیا آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کی کوشش ہے پارمیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس شروع زیلی کمیٹی اپنی سفارشات پیش کرے گی ادھر سندھ ہاؤس اسلام آباد میں پیپلز پارٹی اور ایم پی ایم کے وفوت کی ملاقات آئینی ترمیم سے متعلق اتفاق رائے اور شفافیت سے آگے بڑھنے پر اتفاق شیئری رحمان نے ملاقات کو تعمیلی قرار دے دیا وزیر داخلہ موسی نکوی کا چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر سے ٹیلی فونک رابطہ ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق موسی نکوی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست کا جائزہ لینے کی یقین دیہانی کروائی ملاقات کی اجازت کی یقین دیہانی نہیں کروائی گئی بیریسٹر گوہر نے کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی تاحال اجازت نہیں ملی اس حوالے سے حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں بزر داخلہ موسی نکوی نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا ملاقات کروانے کے لئے کوشش کر رہے ہیں انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لئے فائنل 11 کا اعلان شان مسود کا یادت کریں گے کامران غلام کا ڈیبیو ہوگا دوسرے ٹیسٹ کے لئے ٹیم میں تین سپنس نومان علی، ساجد خان اور زاہد محمود کو شامل کیا گیا عبداللہ شفیق، سائم ایوب، سعود شکیل، محمد رزواند، سلمان علی آغا اور آمیر زمال بھی ٹیم کا حصہ کوچ ازر محمود کا کہنا ہے کہ ٹیم نے آگے بہت پرکٹ کھیلنی ہے بابر آزم اور شاہی نافریدی کو ڈروپ نہیں کیا آرام کروایا ہے وہ تازہ دم ہو کر جوائن کریں گے اور ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں پاکستانی ٹیم آدھ شام سات بجے نیوزیلینڈ کے مددے مقابل ہوگی سائمی فائنل تک رسائی کے لیے قومی ٹیم کے بڑے مارجن سے میٹ جیتنا ہوگا کپتان فاطمہ سنہ نے ٹیم کو جوائن کر لیا